موسیقی موسیقی چیف جسٹس کا ستانوے عرب کے چونتی سو چانوے ٹیکس مقدمات ذریل دبا ہونے پر تشویش کا اظہار موسیقی مینی بجٹ لاؤ آئی ایم ایف کا دباؤ آئی ایم ایف نے باگستان پر مینی بجٹ لانے کے لیے زور دینا شروع کر دیا مالی سال کے پہلے چہمہ میں تین سو اکیس ارب روپے کے ٹیکس کسارے کا امکان آئی ایم ایف مشن گیارہ سے پندرہ نمومر تک باگستان کا دورہ کرے گا زرائے کے مطابق آئی ایم ایف مشن بجٹ و حداف اور مواشی کار کرتگی کا جوائزہ لے گا موس میں آتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بجٹ اور دیگر امور کا جوائزہ جنڈے میں شامل حکومت آئی ایم ایف کے حداف پورے نہیں کر سکی مینی بجٹ ان کو لانا پڑے گا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مینی بجٹ کی پہلے ہی مضمت کر دی پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا ملک میں مہنگائی اور بیچینی ہے حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی مرکزی حکومت میں آئین اور قانون کا فقدان ہے پی ٹی آئی جمہوری طور پر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بریت کی درخواستے ٹرائل کورٹ بھیجوانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کی احتساب عدالت کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بوشٹر بی بی کے بریت کی درخواستوں پر سماد ہوئی جسٹس میاغوش حسن نے ریمارکس دیا اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواستے خارج ہوئیں تو پھر یہ جانے اور ان کے مسائل ٹرائل کورٹ نے تین سو پیالیس کے بیان کے لیے آٹھ نومبر کی تاریخ مقرر کی کی پی میں امن و امان کے لیے پولیس اور انتظامیاں کی استعداد بڑھائی جائے گی وزیرعالہ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، آئی جی پی اور دیگر حکام کی شرکت باس ازلا میں امن و امان کے لیے پولیس کو قلیدی کردار دینی کا فیصلہ بولٹ پروف، گاڑیاں، جلد، فراہم اور خالی آسامیوں پر بھرتی کی جائے گی فوج اور ایف سی کے شہدہ کے لواحقین کو پیکج دیا جائے گا علیہ منگرنہ پور نے کہا کہ امن و امان کے لیے پاک فوج کی کابشیں قابل تحسین ہیں خیبر پختونخواہ حکومت پھر وفاق کے آمنے سامنے کئی پی ہاؤس میں توڑ پور پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ کرانے کا اعلان خیبر پختونخواہ کابینہ نے آئی جی اسلام آباد اور ان کے چھے سو نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی کابینہ اس گلاس میں کہا گیا چھے اکتوبر کو سی ڈی اے نے کئی پی ہاؤس کو غیر قانونی طور پر سیل کیا امارت پر حملے کے مقدمے میں دائشتگردی کی دفاعات شامل کی جائیں گی وفاقی حکومت کا قیب پختونخواہ میں خراب امن و امان پر اظہار تشریش وزیر اطلاعات اتا تارر سے گورنر کی پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات اتا تارر نے کہا صوبے میں قیام عام وفاقی ترجیحات میں شامل صوبے کے عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا ادھر وفاقی وزیر امین مقام کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کئی پی میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں سوک کی بترین صورتحال سانس لینا بھی ہو گیا مہار لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر کرا ائر کالٹی انڈیکس چار سو چھانوے تک جا پہنچا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف فضا میں سکول بند باروی جماعت تک سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے سترہ نمیمبر تک بند رہیں گے پچاس فیصد سرکاری اور نیجی اداروں کو آن لائن کرنے کا بھی فیصلہ لاہور گجراوالا فیصل آباد ملتان میں ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا لاہور میں بدترین سماغ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی متاثر حکومت نے سپورٹس گالا ملتوی کر دیا سینئر صوبائی وزیر مرگمار اگزیر کہتی ہے سماغ سیزن ختم کے بعد سپورٹس گالا ہوگا شہریوں کو ماسک پر آہمی کی مہم شروع کر دی ہے کئی مقامات پر آن جلانے والوں کے خلاف کاروائی پندرہ مقدمات گرش کیے گئے پانچ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے دوسری جانے پنجاب حکومت کے فیصلے کے خلاف وزیر آولپنڈی میں چودہ روزہ سپورٹس ملا شروع امریکی صدارتی امیدوار کاملہ حرس نے الیکشن میں شکست تسلیم کر لی ڈیموکرائٹ امیدوار کی ڈانلڈ ٹرم کو جیت پر مبارک بات کاملہ حرس کا حامیوں سے خطاب کہا الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں یہی جمہوریت اور عامریت میں فرق ہے اور ہم طریقے سے اقتدار کی منتقلی میں ٹرم کی مدد کریں گے امریکہ کے مستقبل کی لڑائی جاری رکھیں گے دوسری جانب صدر بائیڈن کا نو منتخب صدر کو فون جیت کی مبارک بات اور وائٹ ہاؤس کے طورے کی دعوت کی نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کب حلف اچھائیں گے کیا دنیا میں جنگوں کے خاتمے کا مشن مکمل کر پائیں گے کس سے تعلقات بڑھائیں گے اور کس کو لفٹ نہیں کرائیں گے امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرم کی جیت کے دنیا پر کیا سرات مرتب ہوں گے عالمی میڈیا میں ٹرم کی جیت کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اسی بولیچن میں ایک خصوصی ریپورٹ میں آپ کو بتائیں گے تھل کا سہرا جیپ ریلی کا میلا مزفرگڑ میں شانگا مانگا پر نوی تھل جیپ ریلی کا غاز جیپ ریلی میں چار کیٹگریز کے مقابلے ہوں گے جیپ ریلی کے لیے مزفرگڑ، لیہ اور نیگر اسلامیں دو سو کلومیٹر کا ٹریک کئی خواتین ریسز نے بھی ریجسٹریشن کروا لی مشہور پہاڑ نے برک کی چادر اولی جاپان میں ماؤنٹ فیوجی پر سال کی پہلی برپاری اس سال پہاڑ پر برپاری نہ ہونے کا ایک سو تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹا برپاری ایک ماہ کی تاخیر سے شروع ہوئی ملک بلند ترین پہاڑ پر سفیدی بکھر جانے سے منظر دلکش لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی موسیقی